How to install Kali Linux in Windows 11 with Virtual Box آج کی اس ویڈیو میں ہم Kali Linux Operating System کو Virtual Box کے ذریعے Windows 11 میں انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضد پڑے گی ایک ہے Virtual Box اور دوسرا ہے Kali Linux کی ISO فائل اگر آپ اپنے پی سی میں یا لیپ ٹپ میں Windows 10 یا Windows 11 جو بھی یوز کرتے ہیں آپ دونوں Windows میں بالکل اسی طرح سے Kali Linux Operating System کو انسٹال کریں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ایزی ہے آپ نے کوئی بھی ایک ویب براؤر بن کرنا ہے وہاں پر آپ نے Virtual Box ساچ کرنا ہے Virtualbox.org اس کی افیشل ویب سائٹ آپ کے سامنے آئے گی آپ نے یہاں سے اس کی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے ڈاؤنلوڈ Virtual Box کا بٹن آپ کے سامنے ہوگا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سب سے اوپر ونڈو ہوسٹ کو آپ کو دیا گیا ہے آپ نے یہاں سے ونڈو ہوسٹ پر کلک کر کے اس کے انسٹالر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے 106 MB کی فائل ہوگی جو ہم نے کمپیوٹر میں ڈاؤن کرنی ہے ڈاؤن کرنے کے بعد اب آپ اسے انسٹال کریں میں یہاں سے براؤزر کو منیمائز کر دیتا ہوں یہاں سے اوپن بٹن کلک کریں سیمپل سی انسٹالیشن ہے جیسے کوئی بھی ایک نارمل سارٹ و ونڈوز اوپرٹن سسٹم میں انسٹال کرتے ہیں نیسٹ کرتے جائیں اور اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو جائے گا یہاں پر یہ میرے پاس انسٹال ہو چکا ہے فنش کریں گے تو یہ آپ کے کمپیوٹر میں کچھ اسطح سے اوپن ہوگا اب آپ ویچر بوکس کو کلوز کر دیں اب ہم دوبارہ براؤزر میں جاتے ہیں اور کالی لینس کی آئی او سو فائل ڈاؤن کرتے ہیں آپ نے یہاں پر کالی لینس سچ کرنا ہے کالی.org اس کی اوفیشل ویب سائٹ ہوگی آپ نے اس کی ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے یہاں پر یہ ویب سائٹ کچھ حصہ سے اوپن ہوگی تو آپ نے یہاں پر ڈاؤن loinır بٹن پر کلک کرنا ہے ڈاؤن loır بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے انسٹالر ایمج کا آپشن ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہاں پر کلک کر کے اس سے اوپن کرنا ہے جیسی اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 64 bit اور 32 bit کے دو انسٹالر ہیں اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4GB کی یہ فائل ہے آپ نے ڈاؤن کرنی ہے میں نے اسے آلیڈی ڈاؤن کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دیسٹر پر میرے پاس یہ فائل پڑی ہے تو میں نے اسے پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ویچول باکس کو اپن کرنا ہے یہاں پر ڈبل کلک کریں گے ویچول باکس کو اپن کر لیں یہاں پر آپ کو نیو کا ایک بٹن دیا گیا ہے آپ نے یہاں سے نیو بٹن پر کلک کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو نام کا اپن دیا گیا ہے یہاں پر آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں کالی لینس ٹائپ کرتا ہوں آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں اس کے بعد فورڈر کا اپن ہے جہاں پر آپ کا آپ کا اپرڈرنگ سرم انسٹال ہوگا جیسے کہ اگر آپ کسی اور ڈرائی میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر اگر پر کلک کرنا ہے جس پی سی میں جانا ہے جیسے کہ میں ڈی ڈرائی میں کرنا چاہتا ہوں اسے اپن کروں گا تو یہاں پر آپ نے ایک فورڈر کرنا ہے جیسے کا نام آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ کالی لینس ہے آپ نے یہاں پر ایک فورڈر کرنا ہے اسے سلیک کرنا ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہ سلیکڈ ہو چکا ہے ڈی ڈرائی میں اس کے بعد آئی ایس او ایمیج ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے ایدر میں جانا ہے اور آئی ایس او ایمیج جو آپ نے ڈاؤن کی تھی وہ سلیکڈ کرنا ہے جیسے کہ میرے پاس ڈیسٹر پر اوپڑی ہے میں یہاں سے اوپن کروں گا تو آپ تینوں چیزیں ہو چکی ہیں نیم فورڈر آئی ایس او ایمیج اور اس کے بعد آپ یہاں سے نیکس کرنا ہے اس کے بعد بیس میمری ہے میں بیس میمری کو یہاں پر انکریز کر دیتا ہوں جیسے کہ ٹین ٹھاؤزن کر دیتا ہوں اس کے بعد پروسیسر ہے یہاں پر میں ون ٹو تھری کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس آپ نے چک کر لینا ہے جیسے کہ ٹاکس بار میں جائیں گے تو یہاں پر اپنے پرفارمس میں جانا ہے تو یہاں پر میرے پاس کور سکس ہے اگر آپ کے پاس کور فور ہے تو آپ ٹو سلیک کر سکتے ہیں میرے پاس سکس ہے آپ کے پاس اگر فور ہے تو آپ یہاں پر ٹو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد سب سے اہم جگہ یہاں پر بھی ہے کہ آپ نے یہاں پر اس کی جو سپیس ہے وہ اس لے کرنی ہے میریموم تھرٹی ٹو تھرٹی فائی رکھنی ہے میرے پاس سپیس زیادہ ہے اس لیے میں ہنڈرڈ جی بھی رکھتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے بھی نیکس کرنا ہے جیسے میں یہاں سے نیکس کرتا ہوں نیکس کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے فنیچ بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے فنیچ کریں گے تو یہاں پر یہ سیٹ اپ جو ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ جتنی بھی انفرمیشن ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اوپر سٹارٹ کا بٹن رہے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر سٹارٹ بٹن پر کلک کرنا ہے سٹارٹ بٹن پر کلک کریں گے تو ویچول باکس کے اندر جو کالی لینرس ہے وہ یہاں پر انسٹالیشن کے لیڈیو ہو چکی ہے گرافکل انسٹال ہے آپ نے یہاں پر انٹر بٹن پرس کرنا ہے انٹر بٹن پرس کریں گے تو یہاں پر یہ مزید آپ کے سامنے سٹیک لینگویج کو آپشن دے گا جیسے کہ یہاں پر میں فل سکن کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے کوئی بھی ایک لینگویج سلیک کرنی ہے جیسے کہ انگلیش لینگویج ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنٹینیو کرنا ہے کنٹینیو کرنے کے بعد سلیکٹ یور لوکیشن ہے آپ لوکیشن سٹیک کر لیں جیسے کہ میں یہاں سے انڈیا سلیک کر لیتا ہوں آپ نے یہاں سے کنٹینیو کرنا ہے کنٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر کی بورڈ ہے آپ نے جیسے کہ امریکن کی بورڈ انگلیش ہے تو میں وہ سلائے دکھتا ہوں اس کے بعد کنٹینیو کرنا ہے یہاں پر آپ کے تقریبن 30 سیکنل لگ جائیں گے اس کے بعد یہاں پر یہ سیٹ اپ ہونے کے بعد اس نیم آئے گا آپ یہاں پر کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں جیسے کہ اپنا نام میں اپنے چینل کا نام لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنٹینیو کرنا ہے کنٹینیو کرنے کے بعد ڈومین نیم ہے اسے رہنے دیں کنٹینیو کریں کنٹینیو کرنے کے بعد فل نیم فاردہ نیو یوزر ہے جیسے کہ دوبارہ میں یہاں پر اپنے چینل کا نام لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنٹینیو کرنا ہے اگین کنٹینیو پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر وہ پاسورٹ ٹائپ کرنا ہے وہ پاسورٹ جو آپ کالی لینز کو لوگن کرتے وقت دیں گے جیسے کہ دونوں جگہ پر میں سیم پاسورٹ دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنٹینیو کرنا ہے continue کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے دوبارہ continue کرنا ہے again continue کریں new user کو select کر کے دوبارہ continue کریں اس کے بعد second والی option کو select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ continue کرنا ہے yes کو select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue کرنا ہے تو یہاں پر installing based system ہوگا یہاں پر آپ کے 2 سے 3 منٹ کا time الیک سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے دوبارہ continue کرنا ہے continue کرنے کے بعد یہاں پر select and install software ہوگا یہاں پر تقریباً آپ کے پانچ سے دس منٹ کا ٹائم لگے گا تقریباً پانچ منٹ کا ٹائم تو آپ کا مست ہے یہاں پر لگے گا اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہاں سے نیجس کو سلیک کرنا ہے کانٹینیو کرنا ہے کانٹینیو کرنے کے بعد سیکنڈ والے اپشن کو سلیک کرنا ہے اگین آپ نے یہاں سے کانٹینیو بٹن میں کلک کرنا ہے کانٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر فینشنگ انسالیشن ہوگی اس کے بعد جو فریشنگ انسالیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ کا سسٹم جو ہوگا وہ ری سٹارٹ ہوگا انٹر بٹن پرس کرنا ہے انٹر بٹن پرس کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یوزر نیم اور پاسورڈ کا اپشن آئے گا آپ نے یوزر نیم ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد وہ پاسورڈ ٹائپ کریں جو آپ نے انسالیشن کے وقت سیٹ کیا تھا اور اس کے بعد انٹر بٹن پرس کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے کالی لینیس انسٹالیشن ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پر آپ کو ہوم کا بٹن دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر اوپر آپ کو سٹارٹ کا بٹن دیا گیا ہے یہاں پر آپ اسے چیک کر سکتے ہیں جتنے بھی سافٹر وگرار ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو تیکس ایڈیٹر کا آپشن دیا گیا ہے ساتھ ہی فائر فوکس یا اس کا ایڈیفارڈ ویب بروزر ہے وہ یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے 그 taskbaar میں یہاں پر آپ terminal کو اپن کر کے ایسے use کر سکتے ہیں terminal کو جہاں پر close کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آگیا ہے volume کا option ہے اس کے بعد یہاں پر lock screen کا option ہے یہاں پر click کریں گے تو screen lock ہو جائے گی again یہاں پر password ڈائپ کریں گے تو یہاں پر دوبارہ آپ system میں آ جائیں گے یہاں پر click کریں گے تو یہاں پر آپ log out کر سکتے ہیں restart کر سکتے ہیں shut down کر سکتے ہیں suspend hibernate جو بھی آپ یہاں پر کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اگر یہاں پر آپ اس کا جو ڈسپلی ہے وہ چینڈ کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ کلک کریں اس کے بعد یہاں سے آپ نے ڈسپلی سیٹنگ میں جانا ہے سب سے پہلے آپ کو وال پیپر کو اپشن دیا گیا ہے وال پیپر آپ یہاں پر اپنی ملے سے چینڈ کر سکتے ہیں جو بھی وال پیپر آپ لگانا چاہتے ہیں اور باقی بھی جو بھی ڈسپلی کی سیٹنگ ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں شیٹ اون کرنے کے لیے میں یہاں پر کلک کروں گا اگر آپ نے یہاں پر شیٹ اون کرنا ہے تو آپ کا جو سسٹم ہوگا کالی لینس اوپری سسٹم وہ یہاں پر شیٹ ڈاؤن ہو جائے گا یہاں سے میں ویرچول بوکس کو کلوز کرتا ہوں لوگن کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویرچول بوکس کو اپن کرنا ہے سٹارٹ بٹن اوپر کلک کرنا ہے سٹارٹ بٹن اوپر کلک کریں گے تو ویرچول بوکس یہاں پر اوپن ہوگا انٹر بٹن پرس کرنا ہے یوزر نیم ہوگا اپنے پاسور ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کالی لینس اوپری سسٹم میں آپ لوگن ہو جائیں گے تو آپ اس طرح سے ویرچول بوکس کا استعمال کرتے ہوئے کالی لینس کو انسٹال کر سکتے ہیں تھنکس فار وچنگ دس ویڈیو